اس کے سرکار کی اس کے سرکار کی ایک شمہ جلال و دل میں اس کے سرکار کی ایک شمہ جلال و دل میں بعد مرنے کے لہد میں اجالا ہوگا بعد مرنے کے لہد میں اجالا ہوگا کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا جس گناہ گار کو ہر ایک نے دامن میں نظر آئے گا جس گناہ گار کو ہر ایک نے دامن میں نظر آئے گا اور جب بھی مانگو تو وسیلہ انہی سے مانگو انہی سے مانگو ان کے وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا ان کے وسیلہ سے کرم اور دوبالا ہوگا اور سیلہ نات نبی اور سیلہ نات نبی پاہے گا جس دن یہ عالم یہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا نات نبی ہارے رسال لچپال لچپال پیر سیال پیر سیال جیوے 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 اور سیلہ ملاب نبی بہائے گا جس دن عالم دیکھنا تم یہ کرم دیکھنے والا ہوگا ہوگا دیکھنا تم یہ کرم دیکھنے والا ہوگا رامی قدر واجب تظیم دوست و بزرگو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اس وقت میرے پیر و مرشد ستیج جلوہ فرمانے کسی ملاد بھی سنو آپ دی زیارت بھی کریں اور میرے رفیق سفر حضرت العلام حضرت العلام مولانا مولانا رفان القادری صاحب زیدہ شرفہو ہوئی تشریف فرمانے اور میرے بہترین دوست سرگو دے تو تشریف لے آئے نے حضرت العلام حضرت العلام مولانا مناظر صاحب زیدہ اقبالوہو اور جتنے بھی علماء اکرام نے حضرت العلام مولانا محمد اکرم صاحب نے بھی خطاب فرمایا مولانا محمد ریاض صاحب نے بھی خطاب فرمایا اور الہاج شیر پاکستان بزرگ عالم دین الہاج محمد عسیر رزوی حافظہ اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے میں بھی چند ماروزات آپ حضرات دے سامنے ارض کرنیا نے اور میں بڑا شکر گزاراں باٹسہ باندہ اور انہ دے مامنین کتنے بھی پیر بھائی نے یہ جدوں بھی ملاد مصطفیٰ آیا ہے انہ نے فراموش نہیں کیتا اُرے وجہ کی ہے میرے تو پہلے الہاج محمد حسین صاحب نے خطاب فرما رہے ہیں اور بیان کرتے پیسن کہ اُنہ دے میرے تو بڑے آسان تو پتہ چلیا کہ جدے اُتے عسان ہویا ہو بے نا اُو کدی فراموش نہیں کر سکتا جدے تے عسان ہویا ہو بے نا اُنہو پھر پچھن دی ضرورت نہیں ہندی کسے نو سلا کرن دی ضرورت نہیں ہندے اُتے عسان دیلیں کھل کے سامنے آجتے ہیں تو میں محسوس کردہ سا پہا کہ حاجی محمد صدیق صاحب دا آسان ہویا تے نا فراموش نہیں کیتا تِلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا اِذْ بَعَاسَ رُسُولِ اِذْ بَعَاسَ رُسُولِ فِيهِمْ رُسُولَا کہ اللہ فرمانتا ہے پہا مؤمنوں میں تو آجتے آسان کر دیتا ہے اگر حاجی صاحب حاجی صدیق صاحب دا آسان نہیں پھول دے پہا تے فر ایسے یہ اللہ دا آسان کے بے پھول ساگا نہیں ہے یعنی اللہ دا اللہ نے آسان کیتا ہے میں تو انہوں اپنا محبوب دے چاہیے مولا آسان کر کے یاران دے صدقے دیتے جاندے نہیں مولا کتی کسے محبوب بھی کسے نہیں دیتا ہے تے اللہ نے فرمایا جے صدقہ دیتا ہوں دا تے آسان نہ جت لاندہ وجہ بھی یہ ہے اسام کے تلان دیتا انہوں میں اپنا محبوب دے چلے آئے محبوب دیتا ہے مومنن انہوں نے اپنی ایمان دیاری انہوں نے دستوں تو سم مومنن انہوں نے ثبوت دیتا ہے کہ نہیں دیتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا اسی واسطے کے تھے شہر نے فرمایا جے اصلان علی جے نیکی کریئے اصلان علی جے نیکی کریئے تے عمران نہیں بھلا دے تے بیسلان علی انہیں کی کریئے تے کونڈی مل نہیں بھلا دے جنہیں تے عسان ہویا آوے انہیں بھی کدھی فراموش کیتا ہے جنہیں تے عسان ہویا آوے انہیں تے چہرے ہیں تو بھی عسان نظر ہوتا ہے انہیں تے چہرے ہیں تو بھی عسان نظر ہوتا ہے میرے نبی پاک شادی نماز پڑھا کے اپنے کارت شریف لے گئے تے جدو واپس آئے صحابہ دا جنہیں گفیرے تے مسجد اندر بیٹھیا ہویا گفتگو پہ کر دے نے میرے کملی وال نے فرمایا او میرے غلاموں میرے ہونتوں پہلا کی گلہ پہ کر دے سو عرض کی تی کملی والیا اسی رابدہ شکردہ پہ کر دے سا آپ نے فرمایا کی شکردہ پہ کر دے سو عرض کی تی کملی والیا تیرا سن الدین اسلام ملیا ہے اے دی وجہ تو سی رابدہ شکردہ پہ کرنے ہا دے دوسرا شکر تھی اے پادا کرنے ہا کہ اللہ کریم نے تاڑی صورت اندر تانو سادے وجتید کے سانو دے کے اللہ تعالیٰ نے سادے تے آسان فرما چھڑے آوے اس آساندہ بے کے اسی رابدہ شکردہ کرنے ہا سبحان اللہ اے دی اے ساندھ بے کے رابدہ تے تسی کی کر دے پہ ہو زابدہ شکر کر دے پہنا کیوں کر دے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سانو یہودی نہیں بنائے یا اللہ تیرا شکر ہے سانو آسائی ایسائی نہیں رہن پتہ مولا تیرا شکر ہے یا کڑھی یا اون والی ہے جیسے کڑھی تو سانو اپنا محبوب دے چلے آئے سبحان اللہ سانو کڑھی سانو اپنا محبوب دے چلے آگون نے ملا دا ترکرہ میں پہ نو اگر رسول حضرت مال دا تے الزام لگے گا الزام کا جواب بھی تو ہی دینا ہے مولا کریمہ اور کی حکمیں فرمایا دوسری جوٹی تیری اے وے جدو لوگ من جانگے گلہ تیریاں ساریاں الزام بھی ختم ہو جانگے تے جدو دیری بارگا دے اندر بین لگ بین گے تے کم کی کرنا ہی اون لگیاں اب میرے نبی دا ملا دنا سامنے بیان کرنا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شانت و جشن عامد رسول اونہ دے سامنے کی کرنا ہے اونہ عیسیٰ علیہ السلام بیان کر لگے نے اللہ ارکاڑ پہ کر دے اوہوئی ملاد اللہ قرآن دے اندر بیان پہ فرما دائے تے بیان کیوں لگاوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے تے حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہویاں پریشان ہو کے کندیاں نے مولا میں میں پتر لے کے دنیاں دے سامنے کی میں جاواں گی آپ نے فرمایا ایتھے نہیں دینا جا تنیاں دے اندر سامنے در جا تے نو پریشان ہو دیل اور کوئی نہیں میں بھی تیرے نالا اے پتر بھی تیرے نالی نال روے گا میں بھی تیرے نالا اے بیٹا بھی تیرا تیرے نال جدو حضرت مریم علیہ السلام بچہ لے کے آیاں تے بچہ نے قوم نے وکھیا تے قوم پریشان ہو کے پچھ دیئے اے مریم بچہ کی تھو لے کے آئیئے کیوں پچھ دے پہنے اُنا دی شادی جو نہیں ہوئی مولا کریما شادیاں تو بغیر بچے دے لینا ہوئے اللہ کریم نے فرمایا میرا قنون ہو رہے میری قدرت ہو رہے میں بھی جانبا قنونے وے بغیر میاں بھی بھی تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تے قدرتے وے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْن تَبِی سُبْحَانَ اللَّهَ اللہ یا رسول اللہ یا یا اس واسطے میں بیان کیتا لو میرے قنون ہو رکھن گے چانہ اے وا میرا قنون ہو رہے من جان میری قدرت دوین کار نہ کر سکا مولا تیری قدرت کیے فرمایا میں بغیر میاں بھی بھی تو آدم الاسلام نو پیدا میں کیتا اما حوانو پیدا میں کیتا پتہیں چلیا کہ رابطی خود رہتے ہوئے او چاہوے بغیر پاپ تو بھی پیدا کر سکتا ہوئے جن دینہ چاہوے اپنی مرضی نلوی دے سکتا ہے مماند کوئی نہیں پر جیلا رسول اللہ دے وسیلے نل ملدہ ہے اللہ زیادہ خوشندہ ہے اللہ چاہوے اپنی مرضی نلوی دے سکتا ہے وہ اللہ نو پبندی نہیں دیکھر جلہ او دے یار دے وسیلے نل منگیا جائے اللہ او دے دے زیادہ خوشندہ ہے انجھے دو قوم کٹھی ہو گیا آگی کہن لگے مریوں میں ایک ہی کھیتا ہے اے تیرا تیرا باپ بھی چنگا تیری ماں بھی چنگی اے بیٹا کتھوں لے کے آیات پر وزوی تیری نبی دے کھول ہی ہے انہ رب والتیان کر دیئے مولا ان جواب کی دیوا خام خال کے کائنات نے فرمایا جواب دیں دیتن لوڑ کوئی نہیں جینا آیا ہے نا فشارہ تالی اے دیول دوے دیول سارہ کر دے آپی جواب دیں لوے گا یا رسول اللہ یا نبی یہ آپی جواب دیں لوے گا حضر و عیسیٰ علیہ السلام بول کے کہیں لگے جو دو اے با تو ہی دکھنے نے بی بی کی بھی کہنی ہے ایک دو دندہ بچاوی کدھی بولیا ہے آپ نے فرمایا غلط وڈی ٹھیک ایک دندہ دو دندہ بچا نہیں بولتا جو دو راپ چاوے پھرتے بول سکتے ہیں نا تیجے دو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او میری والد ہے تیجے دو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نبی آنا میں نو اپنے ورگانا سمجھیا دے نہ تسی میرے ورگے ہو نہ میں توڑے ورگا وہاں کہ تسی میرے ورگے ہوں دے کہ پھر تسی بھی ایک دندے یا دو دندے بول لیندے نہ میں توڑے ورگا وہاں نہ میں میں تسی میرے ورگے ہو تیمے لے کے کیا ہے وہاں آتانیل کی تعدا واجالنی نبی آ تارے تکبیر تارے رسالت آمد مصطفیٰ چہرہ ودہا لچپال لچپال ماشاءاللہ لیکی کیا ہے ہمارے میں خالی اللہ دا بندہ 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 نہیں آیا خالی اللہ دا ایک لوں بات آقی کہ میں اللہ دا بندہ خالی نہیں بندہ آیا وہ دی وجہے کہ سارے اللہ دے بندے نے پر سارے نبی نہیں ہندے سارے اللہ دے بندے نے سارے ہاں تے کتابہ نازل نہیں ہندیا نبی ہندے ہی ہوئے جیتے ہوتے کتاب بھی نازل ہوئے آپ نے فرمایا میں نبی بھی آ میں کتاب بھی لے کے آیا وہاں فیصلہ کر چھڑیا جوان ہوگے جسارے لوگ پچھتے نے آئے کی میں ہو کی لینہ آئے ہو آپ نے فرمایا اکھلک لکم من الدینی کہیت الطیر فالف ہو فی ویکونو طیرم بیضن اللہ وعبری الاکمہ والعبرسا وعوی الموتا بیضن اللہ اللہ و نبیوکم بیما تاکلونا وما تداخلونا فی بیوکم انہا فی ذالکہ لعایت لکم انکم تم مؤمنین سبحان اللہ نکت پار نکت پار پیر شیاء پیر شیاء مرشاہ چیوے مرشاہ ملکلی کلی مرشاہ ملکلی کلی آپ نے فرمایا کی لے کے آیا اللہ دی طرفوں پانچ نشانیاں لے کے آیا یہ آیا لے کے اللہ دی طرفوں پانچ اختیار لے کے آیا یہ مطلب ہے کہ اللہ جدوں بھی اپنے بندے نو پیج دے نا نبی نو بغیر اختیار تو نہیں پیج دا جدوں بھی پیج دا اختیار دے کے پیج دا جدے تو پیج دا اختیار آپ نے فرمایا سنو لوگوں میں کی لے کے آیا میری شان کی یہ میں مٹی دے پرندے بنانا انہ پرندیاں ویچ میں پھوک مارنا وہاں انہ اللہ بھی پیا کہنے دا وانا مولا کریماں بات سمجھ نہیں آئی تمہیں پہ پھوک مارنا وہاں تیری بھوک نلوی بندہ زندہ ہندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دی بھوک نلوی اے پرندہ زندہ ہندہ بے مولا اے تے شرک نظر پہ آودہ ہے اور مایا جتے بے کے پڑھنا ریاں ہوئے اونا نل فیصلہ کر بے کے شرکانتے کی مونے نیزابتی زندہ کرنا وہاں عیسیٰ میری اتانل زندہ کردائے دارے تکبیر دارے رسالے عزبت و شان مصطفیٰ عیسیٰ علیہ السلام میری اتانل تجب انداز اتاتوں بھی پریشان ہوئے تو فیل قرآن کی دو سمجھائے گئے یہ اتانل بھی نہ سمجھائے ان اللہ پہ آندہ ہے میں بھی زندہ کرنا دی عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کردے کہ یا اللہ تے شرک ہو جائے گا تے پر شرک ہو جائے گا پھر کمیں مسئلہ اللہ کا اور بھائی امینا پڑھے ہیں پڑھے ہیں کر کسے عفتن بے کل پڑھے ہیں کر جنہی دل دی نگاہ کھلی ہوئے جنہی دل دی نگاہ کھلی ہوئے گی پھر تیری اکھا بھی باندنی رہن جنہی دل دی نگاہ کھلی ہوئے گی جنہی دل دی نگاہ کھلی ہوئے گی اللہ والیان سب ندری آوے کیا نیڑے کیا دوروں آپ نے فرمایا کل سنو میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو سنو لوگو اللہ نے دلے منو کمال دی تے نے اکتے میں مٹھی بھی پرندے بنانا ہواں تے بھوک مارنا ماں اڈ جان دے نے دوسرا برسدی بیماری لا علاج میں کرنا ہواں تے میں نبی نے انوہ کھاوی دےنا ہواں تے میں دوسرا اے کرنا ہواں جو تسی کرو کھا کے ہوں دے ہو اے تے خیب دیاں خبرانے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ کہنے نے مولا اے ساریاں گلہ کہ تُو جاننا میں کدھی جتیاں بھی ہے نہیں کسے نو آپ نے فرمایا جنہاں نو میں اپنا یار بنا لینا ہواں دین دی گل پہ کرنا ہواں میں تے آپ ہی ہو دیاں اکھاں بن جانا ہواں پیر سے آل پیر سے آل پیر سے آل میں تے آپ ہی ہو دیاں اکھاں بھی بنا جانا ہواں جے بندہ کوئی مریا ہویاں جے کوئی مردہ بھی آ جاوے تے موڈا دے عیسیٰ علیہ السلام دی وَاِنْسَ عَلَمِی لَوْدِيَنْ نَهُوْ اُنَا دے مو نکل جاوے میں مردہ بھی زندہ کر دینا جو بھی میں مردہ بھی زندہ کر دینا جدوے ساریاں سانا بیان کی تیاں لوگاں نے شفاواں بھی لیاں لوگاں نے اپنے کام بھی کرائے ہو کتے پہ جاندے ہو اللہ کل جانا چاہی دا سی اللہ دے بندے کل کے اون پہ جاندے ہو انہیں کہتانوں کی خبر ہوئے سے گل دی جے اگر اللہ کی صالح سلام پہ کول کلن وچ نراض ہندہ تے پھر انیاں سانا دے کے کیوں ٹوڑ دا اللہ مشاء اللہ جو بھی اللہ نراض ہندہ یہ دے کول نہیں جانا شرک ہو جائے گا فرق رکھنا ہے کہ میں اللہ وہاں اے میرا بندہ ہے انہوں اللہ سمجھ کے نہیں جانا کیونکہ میں عبادت تے لیک میں وہاں سجدے تے لیک میں وہاں پر وجہ اے وے یاران خالینی کلیدہ ہندہ تے یار کل ہوئی کو جناتے پھر دے وے گا کی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہوئی کو جناتے پھر دے وے گا کی یہ پھر بندہ ہے یہ دینا کچھ نہیں تے پھر آوے گا کی لے نارے تکیر نارے ریسال لجبال لجبال پیر سیال پیر سیال لجبال لجبال کی لیند بستے آئے یہ دینے ہی کچھ نہیں یہ پھر لیند اوڑا کنے میں پتہ لگا شفاوہ مل دیا رہیا آپ دین دے رہا تو جیلہ جیلہ آوڑا رہا شفاوہ مل دیا تھی اللہ خوش ہو گئے تھی اللہ خوش نہ ہوندہ تھی پھر انہیں کتھ رہے تھی انہیں کہنے یا اللہ میں تیرے کو لاؤ رہا ہوں اللہ فرماندہ جیلہ میں چین وطا کر دیتی ہے اے دے کلی ملنی ہے کیوں کیونکہ جدو عطا جو کر چھڑی ہے تا انہوں مننا چاہیے پھر جدو لوگ کٹھے ہو گے گندنے اے عیسیٰ علیہ السلام ہور کی پگاں میں توڑا ہور کی کہنا چاہدے ہو آپ نے فرمایا سنو لوگو جس را میرا عونہ جیب ہے اس را میرا جانا بھی عجیب ہوئے گا کس را عجیب ہوئے گا ساری دنیاں کھل ملک الموت آئے گا میں بغیر موت تو ہی اللہ کول چلا جاوانگا ان یا شانہ دا مالکوں کے ہنو بیان کی کر لگے آپ نے فرمایا میرے ہوا میرے منن والے میرے قریب آو میکنو پغام دن تنوا یا بنی اسرائیلہ انی رسول اللہ انی رسول اللہ مصدی علیکم مصدی کل امان 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 بین ایدیا مینتوں راتی و مبشروں پر رسولی جاتی منبادی دسم احمد سبحان اللہ نارے مکمیر نارے رسول نارے حیدری لچپال لچپال پیرسیا علمیسیا چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی آپ نے فرمایا سنو سنو لوگ کہنا کی چونا ہم تاڑے گرعہ لانگنے کرنا چانا ہم کہ میرے تو با تیرا نبی اون والا ہے او دانا احمد ہوئے گا اجھے میرے نبی آئے اتنیاں تے نہیں اجھے آئے نبی نہیں میننوں تے تنوں پچھندی ہو لوڑ کوئی نہیں احمد دا ذکر کرنا تے ہی دے کہ نہیں کرنا تے ہی دہا دور عیسی علیہ السلام دا کتھے اجھے کملی والے آئے نہیں اللہ نے عیسی علیہ السلام تو پہلا ملاد کھرا چھدیا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ملاد تو بدہ لگیا کہ پڑھا چھڑے آئے تو نہ لے ملاد کرا چھڑے آئے نہ لے پڑھا چھڑے آئے پھر عیسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے انہیں نے دی گل سنو حضرت عبراہیم علیہ السلام دی گل سنو حضرت عبراہیم علیہ السلام منو خال کے کائنات نے فرمایا عبراہیم بڑی بڑیاں میری بجانال تکلیفہ جریانی یہ آگویچ جانا پہ آگویچ چلے گئے یہ میری بجانال میرے حکم تے جنگل بیاں بانندر بیوی بھی چھوڑ دیتی بچہ بھی چھوڑ دیتا ہی ان میں چانا اے وہاں میں بھی پاکاں میرا گھر بھی پاکونا چھئی داوے اے عبراہیم جانا اے وہاں میرا گھر بنا دے آپ مستری بن جاں پتر نو مزدور بنا لے جدو عبراہیم علیہ السلام نے کیا مولا جو میں تیری مرضی ہے اے وہاں میری مرضی ہے اے مولا کن کہکے پوری کہنا بنا سکنا ہے تے مولا اپنا گھر کیوں نہیں ہو بنایا فرمایا عظمت تینا چانوا تینا لے اگے تیرا راز کھلے گا نا وہ میرے بنایا نہیں کھلتا ابراہیم علیہ السلام جدو گھر بنا گے مزدوری منگنگے پھر پتا چلے گا کی ہونا ہے پیچھا پیچھا نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی چیوے 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 نگر نگر گلی گلی اسلام نے کر چرو کی تا گھر بن گیا گھر بن گے دیار ہو گیا مولا گھر بن گیا فرمایا سونا بنایا ہی ان سونا بنایا ہی منگ کی منگ نائے تیعید رہتی ابراہیم علیہ السلام دی گل سنو پھر پتا چلے گا ملا دا دیکھنوں نے اوٹے نبی ملاد بیانتے کر دینے نا کہنے لگے مولا کریمہ کر بھی بن گیا ہے مولا مکان بھی بن گیا ہے دعا بھی لگ گیا ہے سامنے بیڑا بھی بن گیا ہے اور میری تمنہ ہے مولا کھر بھی تیرا ہوئے بوا بھی تیرا ہوئے اوہ دے بیلے بھی کھلو کے مولا ایک آج گردی پیش کرنی ہے کر کےڑی کرنیاں فرمایا اوہ نبی چانہ وہاں جنہوں روزے میں ساگ دے اندر مولا جدا ملاد بیان کردہ ساں چانہ ایمہ اگ کردہ افتتا ہوئے اوہ سے نبی دا میوی ملاد پڑھ لگا نعرے تنمیر نعرے رسال سرکار قیام غبخار قیام دلدار قیام آمد مصطفیٰ چہرہ اے مدہا ہاں جی کر لگا ماں گھر تیرا ہوئے بوا بھی تیرا ہوئے دے ویڑا بھی تیرا ہوئے جیڑا بھی حاجی جائے گا نا الحمدللہ آجے تک ملاد والی جگہ جتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلو کے اللہ دے نبی نے منگیا ہے آپ دے قدمجے بھی اٹھے لگے ہوئے حجیب ہی اٹھے قدم لگے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دینے ربنا و بعصیہم رسول منہم یطلو علیہم آیات کا و یوزکیہم آیات کا و یعلمہم الكتاب والحکمت و یوزکیہم انا کانتل عزیز الحکیم مولا کریمہ او نبی دے مولا کر تیرا بھن گیا ہے او نبی پیج گرس کرنو باد بھی کرے مولا تیری اہتا پڑھ پڑھ کے سناوے دے انہا نو پاک بھی فرماوے انہا نو اہتا بھی سناوے انہا نو پاک بھی کرے انہا اپنی ماندر انہا الفیصلہ کرو کہ قرآن دے اندر اور بھی بڑیاں چیزیں منگیاں جا سکتی ہیں سانا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نبی نو کیوں منگیا ہے پتہ لگے کہ جو دو قدر ہو بھی نا جس چیز دی پھر وہ ہی منگی جاندی منگی جاندی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام منگ دے رہے منگ دے رہے پھر ہو بھی وقت آیا اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَا او مومنوں نے توڑیو پہ بڑا سان کر چھڑے آئے دوانوں میں اپنا رسول دے چھڑے آئے اچھا رسول ملیا کنہ نویا سانو ملیا نویا یہ دواما کون مانگ دے رہے نویا اس واسطے سانوازا قدر نہیں کیتی سانو بغیر دواما تو جو مل گیا ہے جو بغیر دواما تو میند کیتی ہیں مل دیا دھو پھر قدر انڈی پھر جنہ نے قدر کرنی انہ نے تے قدر کرنی کرنی پھر اوہ رسول آیا جدو پھر آ کے ماما دے حق بھی دست دیتے پڑوسیاں دے حق بھی دست دیتے اوہ آیا جنہ آ کے بجرگان دی قدر بھی دست دیتی اوہ آیا رسول جنہ ماما دی قدر بھی بیان فرما تھے دی پھر جنہ نے قدر کیتی اوہ نا دا نا اللہ نے رہنی دنیا تک زندہ زبید کر چھلے آئے جنہ نے قدر کیتی جنہ نے رسول اللہ نے المحبت کیتی انہوں نے فیدہ کی پہنچیا ہے انہوں نے کی فیدہ پہنچیا ہے حضرت ابو بکر مجہد ایک بزرگ نے بہت بڑے عالم دین سنک محفل دے اندر بیٹھے نے تی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کر دیں رسول اللہ دیا ناتا بیان کر دیں لوگ سن دے پہنے لوگ جنہ دے دلان جو دے اللہ تعالیٰ نے اولائی کا کاتابہ فی قلوبہم مل ایمان جنہ دے دلان تے ایمان دیاں موران لاچھ دیاں نے اوہ بیان پہ کر دیں تے بیان کر دیاں کر دیاں شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ جدوں قریب آئے بزرگوٹ کے کھڑے ہو گئے جے اٹھ کے کھڑے ہو گئے پہلا ہاتھ چمیاں پھر متھا چمکے آپ فرما دینے میرے علی جگہ ہوتے بیان جاؤ آپ نے انگلیدہ شہرہ کیتا آپ نے فرمایا میں نہیں بینا آپ چلے گے لوگ پچھ دینے کہ اے ابو پکر میں جہ دے یہ دے نہ لینا پیار کیوں کیتا دے آپ نے فرمایا عدلات تسا میرے کلو کھلا لینا ہے میں اس واسطے اے دے نہ لینا پیار کرنا وہاں کیونکہ اے دے نہ لینا نبی بھی پیار فرما دا ہے میں اس واسطے دے نہ لینا پیار کرنا اے نہ نہ لینا نبی پاک بھی پیار کر دے انہیں کہ کی کس را نبی پاک دے دنیا تے مجود نہیں کس را پیار کر دے آپ فرما دینے اے دن اللہ نبی پاک دے کا جہری لگی ہوئی ہے اس کس ری تھی اندر میں بھی حاضر ہاں رسول اللہ دے سارے گلام حاضر نے اے جدو شبلی نمانی جدو آکے بیٹھے نے کہ آکے جدو کھڑے ہوئے نے میرے کملی والے میں متھا چمیاں کچیری برہاست ہو گئی کہ کچیری برہاستوں تو بھال میں عرض کی تھی کملی والے آئے اے دنال پیار کیوں کیتا دے آپ نے فرمایا اوہ سنو ابو بگرم دہ دے جیلا میرے نل پیار کردائے میں محمد بھی اے دنال پیار کرنا سبحان اللہ نعرہ نبیر نعرہ رسالت عزمت و شان مصطفیٰ میں اے دنال پیار کرنا جیلا میرے نل پیار کردائے انہیں اپنی ماندر انہ درسو اسی پیار جو بیٹھے جو بے وفائی جو بیٹھے کیوں جی جیسے نبیر یہ تریفہ ہوندھی ہے ان کی خوش ہوندھا ہوئے گا یہ نراض ہوندھا ہوئے گا تو پتہ لگے فطرت تکازہ ہے کہ جیدے باپ تسامنے انہیں بیٹے دی تریفہ کی تھی جائے باپ کھوش ہوندھ اے تو جیدے نبیر دی تریفہ کی تھی جائے اللہ کنہ خوش ہوندھ اے گا لیکنہ کوئی شن رائے گا آپ نے فرمایا انہیں کم کی کیتا ہے کملی والے فرمایا اے جڑا ابوبکر اے جڑا سبلی نمانی اے میرے نل پہار کر دے ہر نماز تو بار ایک وظیفہ کر دے میرے تے درود پردائے تے درود پرن تو بہار اس عیقنوں پردائے وظیفہ بنادائے جدے اندر میرے انشانہ بیان ہوئے آنے ہر گیتی کملی والے اکیڑی اے تے آپ نے فرمایا لَقَدْ جَاعَاكُمْ رَسُولُمْ هِنَنْ فُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيْسُمْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِنَا رَوْفُ الرَّحِيمِ نَعَا رَيْتُمْ اے اس آیت نو پردائے جدے اندر میری انشانہ بیان ہوئے آنے اے میرے نل پیار کردائے نے محمد عید نال پیار کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے فرمایا درود پردہ صلاة و سلام علی کا سبحان اللہ اللہ اکبر درود یا رسول اللہ درود جدوں بھی پڑے جندہ پیار نال پڑے جندہ محبت نال پڑے جندہ تو میں اللہ نے اوہ شانہ والا نبی دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام خوک بارن بندے نے شفاہ مل دیا کھا مل دیا نے جیلا رسول اللہ نے توانو دیتا ہے جیلی انہ دے پیارا نال خاک لگ جائے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ میں شفاہ رکھیے ایک لڑکی ہے وہ مسلمانہ دی لڑکیاں نال خیٹ دی کہ نبی پاک دیتا ہے تریفہ سن سن کے نا دل وجل رسول اللہ دی محبت بٹھا لے کہ باپ کافر ہے وہ بچی لیے کلمہ پڑ دیئے نا کہ باپ گسے چون رہے ایک دن مو جو نکل گی یا اللہ جڑا ہے میرا باپ میں گسے ہوتا ہے نا کہ میں نبی پاک دا کلمہ پڑیا ہے یہ گسے ہوتا ہے کہ یا اللہ انہوں ایسی تکلیف دے کہ یا اللہ انہوں اپنی پیجہ میں انہوں نبی پاک دے یہ تریف کرن تو نہ رکھ سکتے ویا کی او دین اکھن بھی نہیں آگی یہ کھج درد ہونا شروع ہوگی ان باپ سی رزانہ روئے نیدنا ہوئے انہیں کہے ابا جی جی تسی آکھو ایک ایسا طبیب آیا ہے اس طبیب کلوں میں تو انہوں سرما نہ لے آکے دے انہیں کہے بیٹی اس تو ودیہ اور کی ہو سکتا ہے انہوں لڑکی جد ہو گئی جا کے بے کہا نبی پاک ارام فرمان دے پہنے ملاں دا مقصد ویئے وہ نبی پاک دیاں شانہ بیان کرنیا نبی پاک دے کمالات بیان کرنے نبی پاک دیاں صفتہ بیان کرنیا نبی پاک دیاں شانہ بیان کرنیا تاں کے لوگاں دے دلاتی اندر کملی بالے دی محبت پیدا ہو جاوے ویکیا کیے کہ کملی والے رام فرمان دے پہنے تے جوڑے پاکا نہ لگی ہوئی خاکے او خاک نو سرما بنا کے شیشی دے اندر پا لیا تے آنکے اپنے والد نو کہندی اببادی نے سرما لے آئیا بیٹا بھرکھا ویج پا جلدی کر دیر کا دیئے سرما ڈالن دی دیر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اکھا نو روشن فرما دیتا کیا بیٹی کتنا خوبصورہ سرما لہ کے آئی ہے او بھاکیم کیسا ہوئے گا آپ نے ان بیٹی کہن لگی وہ ان میرے کملی والے دیا سفتہ بیان کر لگاوے تے کہندی اببادی میں سرما نہیں لہ کے آئی جس نبی نو مندہ بول دیسے نا او دے جوڑے پاکا نل لگی ہوئی خاک لے کے آئیاں او نے کیا ایک ہی کی تائی ظالمیں نے اکھا نہیں چاہی دیاں خبرتار میرے سامنے اس نبی دیتری افکرے ہیں جا جا کے چھوڑی لے کے آئے اکھا ہی نہیں چاہی دیاں آپ نے فرمایا باتیں ٹھیکیں لگی اببادی ہونے اکھا نہیں جا سکتے ہیں تیری چیز نہ میرے کملی والے مس کرتے ہیں تی نے نشا میرے سامنے اس نبی دیتری افکرے ہیں جا جا کے چھوڑی لے کے آئے اکھا ہی نہیں چاہی دیاں آپ نے فرمایا باتیں ٹھیکیں لگی اببادی ہونے اکھانی جا سکتے ہیں تیری چیز نہ میرے کملی والے مس کرتے ہیں نشبت ہو جانی ہے انہوں نے دو زگدی اب بھی نہیں سار سکتے ہیں اللہ 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 انہیں کہ اکھا ہن جان نہیں سکتیا اکھا نہیں جان سکتیا انہیں کہ ایک ہیاں انہیں جان نہیں لگیاں ایک ہیاں جان نہیں لگیاں تے خاک نبی دے پاروں تے خاک نبی دے پاروں دو زخ مو لنا جان دیکھیں انہیں کہ خاک نبی دے پاروں انہیں تو دو زخ بھی نہیں جا سکتا اور انہیں اچھا پھر ایسا کرو کہ میں کلمہ پڑھا کے رسول اللہ نے گناہوں گناہ لگا اللہ اور ایک بار گناہ جان مولت کے دے سادے نصیب کریں مولت کے دے سادے نصیب کریں جب یہ کلمہ نصیب کریں بیشن جان مسلم محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ